ہیلو بھائی لو میں ہوں فیکٹ بھائی اور یہ دیکھ کے کیا رکھتا ہے آخر یہ ہے کیا کیا آپ نے کرسمس ٹری بولا تو بھئیہ آپ کو اسکول میں غلط پڑھایا ہے کیونکہ یہ تو ایک ڈرون ہے پر آخر اس جھاڑ کم ڈرون کو بنایا کس نے اس پر آپ سب بشار کریں اس سے پہلے اس گھنی چیز پر بھی ذرا نظر ڈالیں نہیں نہیں یہ کوئی نکلی بلہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں ایک ایسا سن کی انسان بھی ہے جو اپنے خالی ٹائم میں بیٹھے بیٹھے پال تو جانوروں کو � اس نے پوری کی پوری کمپنی خرید لیا ہے جس میں انہیں تو ٹیکنالوجی کی کچھ خاص ضرورت نہیں پڑی حالانکہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کے ہاتھ کی گھڑی خود سے اڑ کر چاروں دشاؤں کی تصویر لینے کے قابل بن گئی ہے ارے سچی پر یہ بے مثال چیز آخر ہے کیا اور وہ چلتی کیسے اس کا جواب ہم جانیں گے ان ٹوڈیو ٹائٹل ڈرونز جو اصل میں دیکھتے ہیں کچھ اور نمبر وان فلائنگ آبچیکس یہ ماں س پورا ڈرون ہے جیاں صحیح زناب نے سنتا کی شکل صورت کے پیچھے دراصل اوٹو ڈیفن بیک نے ڈرون چھپا کر رکھا ہے لیکن فلائنگ آئے پروڈکشنز نام کی کمپنی کو چلانے والے اوٹو کی کاریگری نے صرف سینٹا کو یہ آسمان کا زفر نہیں کروایا تھا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ان کی کمپنی ترہ ترہ کی چیزوں کو اور کریکٹرز کو پنکھ دے کر ڈرونز میں بدلنے کا کام کرتی آ رہی ہے جس میں اوٹو نے سینٹا کی تھیم کو بنائے رکھنے کے لیے کرسمس ٹری تک کو ڈرون میں ٹرانسفارم کر نیلے آسمان کی سیر کروائی ہے پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اوٹو کو ایسے اترنگی ڈرونز بنا کر ایکزیکلی کیا مزا آتا ہے ہے نا تو سینٹا کی کمپنی ایسے کبھی نہ دکھنے والے ڈرونز ترہ ترہ کے کمپنیز کے پرموشنز کے لیے بناتی ہے جیسے 2015 میں جب پینٹس مووی ریلیز ہونے والی تھی تب انہوں نے فلم کے ہیرو کا ایک ڈرون بنا بنا کر اس کا پرموشن کیا تھا ٹھیک اسی طرح ہے یو ایسے میں 2016 کے ایلیکشنز کے بعد اوٹو نے ہیلیری کلنگٹن اور ٹرم کے ڈرونز بنا کر لوگوں کو اس مزیدار چیز کا بھی نظارہ دکھایا تھا نمبر ٹو سویب ایسے ہم شور کبھی کسی ڈرون کو پانی سے ٹیک آف کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ہے نا پر ہمارے لیس کی اگلی پیشکس ٹھیک بھائی کرتی ہے اور یہ چھوٹا سا اوڑن کھٹولا جسے کینیڈا کی یونیورسٹی آف شیر بروک کے سٹوڈنٹس نے سویب نام دیا ہے اس کا مین کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی لیک میں کریش لینڈنگ کر سکتا ہے جس کے بعد ٹھیک ایک ملاڈک کی طرح ہے ورٹیکلی ٹیک آف بھی کر لے گا اور اس کو بنانے کے پیچھے کا مقصد یہی تھا کہ سویب آسانی سے کینیڈا کے اکتیس ہزار جتنے لیکس کو اپنا لانچنگ پیٹ بنا سکے جس کی مدد سے فیوچر میں کوئی پروجیکٹ کے لیے نیچر سے کوئی بھی سیمپل اگھٹا کرنا اس کے باہن ہاتھ کا کھیل بن جائے لیکن یہ مسوچنا کہ یہ پیپر پلین کی طرح دکھرا ڈرون صرف لینڈنگ اور ٹیک آف کے معاملے میں ہی مہر ہے نا 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 کیونکہ اس کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی پانی کی سرفیس پر لینڈ کرتا ہے تب وہ اپنے ونگز پر لگے سولر پینل کی مدد سے چارج اپ بھی ہو جاتا ہے یعنی ڈرون کم اڑنن کا ڈولا جب پروٹو ٹائپ سے حقیقت میں بدل جائے گا تب یہ صرف اڑنے کا کام ہی نہیں بلکہ انوارمنٹ فرینڈلی ہونے کا بھی رول نبائے گا نمبر تھوئی ایک کو امیپ اب ہم نے یا تو ڈرونز کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے یا تو تیرتے ہوئے ہے نا پر کیا کبھی ایک اکیلے ڈرونز کو دونوں کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں نا لیکن لنڈن کے ایمپیریل کالیج کے انجینئرز نے ایک چماتکار کو حقیقت بنا دیا ہے اور ان لوگوں نے تیز بددی کے اس آوشکار ایک کو امیپ کو لوگ پیار سے فلائنگ فش بھی بلاتے ہیں کیونکہ ایک کو امیپ کا سسٹم کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے ونگز کی مدد سے کسی باز یا چیل کی طرح پانی میں ڈائیو مار کے اسی سپیر سے پھر سے آسمان کی طرف اڑان بر سکتا ہے پر پانی اور آسمان کو اپنے انگلیوں پر نچانے کا کام ایک کو امیپ سے شروع نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے پہلے کئیوں نے اس ٹیکنیک میں ماسٹری حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ان سب میں ایک سب سے بڑی دکت یہ تھی کہ ان کے چھوٹے سے شریر کو لانچ کرنے کے لیے کافی سارا انرجی ویسٹ ہو رہا تھا تب ہی تو امپیریل کے انجینئرس نے فلائنگ فش کو بناتے وقت یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ لوگ اسے باقی سب سے بلکل الگ طرح سے بنائیں گے جس کے چلتے انہوں نے ایک کو امیپ کو کچھ اس طرح سے تیولف کیا کہ وہ بس 0.2 گرام کیلشیم کاربائٹ پاوڈر اور پانی کی مدد انرجی پروڈیوز کر کے پانی سے اڑان بھرنے کی قابلیت رکھتا ہے اور جب ہمارا فلائنگ فش اس دنیا میں فائنلی آنے کے لیے تیار ہو جائے گا تب اس کی اس قابلیت کا استعمال آگے چل کر ریزوائرز کے پانی کے سیمپل سے گھٹا کرنے سے لے کر اوشین وارٹر کو ٹیسٹ کرنے تک سب شامل ہوگا نمبر فور نکسی اچھا تو آپ کو بچپن کے یہ رولرز تو یادی ہوں گے جنہیں آپ ہاتھ پر کچھ اس طرح پہنتے تھے پر کیا آپ جانتے تھے کہ بچپن کے ہمارے اس میمری کو کرسٹوف کوسٹول اور چلینا جووینووک نے مل کر ایک ویرےویل ڈرون میں بدل دیا ہے جی ہاں اور اس مزیدار انوینشن کو انہوں نے نکسی نام دیا ہے بیسیکلی پہلے بھی لوگوں نے ہاتھ میں پہننے والے ویر ڈرونز بنائے ہیں لیکن نکسی باقیوں سے کچھ اس طرح سے الگ ہے کہ یہ اپنے آپ سے آپ کے ہاتھ سے الگ ہو کر بلکل ایک ڈرون کی طرح اوڑ سکتی ہے اور بس یہی نہیں نکسی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے میکر سے ایک سیلفی لینے والا ڈرون بنا سکیں یعنی نکسی صرف آپ کے ہاتھ سے اوڑے گی نہیں بلکہ خود سے آپ کی سیلفی بھی لے گی اور جب فوٹو سیشن ختم ہو جائے گا تب خود سے آپ کے ریس پر آ کر پٹ ہو جائے گی پر نکسی کوئی معمولی ڈرون کم بریسلٹ نہیں ہے تب ہی تو سیلفی لینے کے علاوہ اپنے پینورما موڈ میں وہ آجو باجو کا 360 ڈگری میں ویڈیوز اور فوٹوز لینے کے بھی کابل ہے اور اگر یہ آپ کو کچھ خاص جمع نہیں تو فالو می موڈ میں وہ آپ کا پیچھا کرتے کرتے تھرڈ پرسن میں بھی ویڈیو لے سکتی ہے تب ہی تو نکسی کو اتنے سارے الگ الگ پیچرز کے کارن ہی اسے 2014 میں انٹل کا میک اٹ ویریویل کونٹس میں گرانڈ پرائز جیتنے کا موقع تک ملا تھا نمبر فائیو سو دو سو سال پہلے لوگوں کا ماننا تھا کہ 2020 تک ہم اڑنے والی گاڑیاں بنا لیں گے پر چاہے ہمارے پوروجوں کا وہ سپنا سپنا ہی رہ گیا ہے لیکن ہم نے اس سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں ایک آدھے قدم تو بڑا ہی لیا ہے ہم بات کر رہے ہیں رشیا کے کچھ ڈیولوپرز کی جنہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے کارڈ بورڈ اور کچھ پرزوں کی مدد سے ایک اڑنے والا کار کم ڈرون بنا لیا ہے جس کے ڈیزائن کو انہوں نے 1985 میں پکچر بیکٹو فیوچر کے ڈیلورین ٹائم مشین سے انسپیریشن لے کر بنایا ہے جسے اڑانے کے لیے کسی نومل ڈرون کی ہی طرح ایک ریمونٹ کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈرون کے پئیوں پر لگے فینس اور اس کے باڈی کے اندر چھپے انجن کو ٹرگر کر کے ہمارے اڑنے والی گاڑی کو موشن میں ڈالتی ہے اور یہ کمال بےمثال چیز دکھنے میں جتنی کھول ہے اس سے کئی زیادہ کھول تب دکھتی ہے جب یہ اپنے فل گلوری میں آسمان کا سفر تائے کر رہی ہوتی ہے اب ویسے تو اس کا سائز کافی چھوٹا سا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی اپنے شروعاتی سٹیج میں ہے لیکن سوچو نا اگر فیوچر میں بڑتی ٹیکنولوجی کے ساتھ انہی ڈرونز کو بڑے سکیل پر بنایا جانے لگا تو کیا ہم انسان بھی اس میں سفر کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر سیکس اور ویلے کیا آپ نے کبھی اپنے مرے ہوئے پالتو جانبر کو اڑھانے کا سوچا ہے I'm sure کوئی بھی بدھیمان انسان ایسی عدمو سوچ نہیں رکھے گا ہے نا لیکن ہماری پروگریسیو دنیا نے اس اسمبف چیز کو بھی سمبف کر دکھایا اب اس سے پہلے آپ دنیا بھر کے سوال پوچھنے لگو ملیے اس ادرنگی انوینشن کے کرتا درتا ڈچ آٹس بیٹ جینسن سے جن کے دماغ میں یہ افلاتون آئیڈیا تب آیا جب ان کے پالتو بلے اورویل کی ایک ایکسیڈن میں موت ہو گئی تھی اور کیونکہ انہیں اس کو ہمیشہ کے لیے الویدہ نہیں کہنا تھا اس لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اس بیچارے جانور کے باڈی کو پریزرف کر کے ایک ڈرون میں بدل دیا جس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کی مدد ٹیکنیکل انجینئر آرجین بیلٹ مین نے کی تھی اور 2012 میں جب اورویلے ایک معصوم بلے سے ڈرون میں بدل گیا تب اس گھٹنا نے پوری دنیا کو کچھ زیادہ ہی شوق کر دیا جس کے چلتے بیٹ کا یہ سپنا واقعی میں ایک سکسیس فول پروڈکٹ بن گیا وہ بھی اتنا زیادہ کی اس نے اپنے بلے کے بعد کئی ایسے جانوروں کو مشین میں بدلنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹ کا یہ کمال کا آئیڈیا کوپٹر کمپنی نام کی ایک کمپنی میں بدل گیا جہاں بیٹ اور ارجین مل کر اور اویلے کی طرح ہی ایسے سورگواسی جانوروں کو مشین میں بدلتے رہتے ہیں جن کا لیٹس شکار ایمین پروڈکٹ ایک پورے گائے کو ڈرون میں بدلنا ہے اب یہ کتنا سکسیس فول ہوگا یہ تو سمائے ہی بتائے گا خیر اب ان سارے اڑن کھٹونوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں ڈرون کے روپ میں اور کیا کیا چیزیں اڑنے کے قابل ہیں گربار زندہ بیڑ بکری یا شاید ہو سکتا ہے فیوچر میں ایسی کوئی ٹیکنولوجی آ جائے جس سے خود انسان ڈرونز میں بدلنے لگے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا کچھ ہونا پاسبل ہے نیچے کمنٹ میں اپنی رائے لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی آج دکھائے گئے ڈرونز میں سے کون سے ڈرون نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کر دیا یہ بھی بتا دو اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولنا فیوچر میں ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا ہم ملیں گے نیکس ٹائم تب تک کے لیے جائے ہین